موسیقی 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 موسیقن کا فاؤنڈیشن ہے تو اس فاؤنڈیشن کو تھوڑا ڈار کرنے کے لیے میں نے اس میں میبلین برینڈ کا جو ہے فور نمبر کا دیوی فینش فاؤنڈیشن ہے اس کو مکس کی ہے اور تھوڑا سا میں اس کے اندر جو ہے وہ ایلی گرڈ پرو کا جو ہے وہ ریلیومینیٹر یوز کر رہی ہوں تینوں کو اپس میں مکس کروں گی اور دیکھوں گے کہ کیا ہمارا یہ فاؤنڈیشن ہماری سکین کے اکورڈنگ جو ہے یعنی کہ ہماری سکین پر میچ کرتا ہے ٹھیک ہے کیسا لگتا ہے ہماری سکین کے لیے خدا کا فاؤنڈیشن ہو یا کوئی بھی برینڈ کا فاؤنڈیشن ہو جب اپنے فیس پر اپلائی کیا جاتا ہے ہم فیر اپلائی کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے یعنی اوکسیڈائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا فیر ٹون میں ہی اپنے فیس کے اوپر فاؤنڈیشن کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ کچھ ڈل ہونے کے بعد وہ بہت ڈارک نہیں ہو جائے اگر ہم پہلے سے ہی ڈارک فاؤنڈیشن رکھیں گے تو وہ بلکل کالا سا ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے اس ٹائپ کا ان کو فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپلائی کیا ہے لیکن اگر آپ فاؤنڈیشن بلکل نیچرل رکھنا سا چاہتے ہو تو پھر آپ دہودہ کا یا میبلین کی جو انہیں دونوں کلرز کی آپس میں مکسنگ کی ہے اس کو ایکول کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اور مزید تھوڑا ڈارک میل جائے گا اب آپ نے جو فاؤنڈیشن کی بلینڈنگ کرنی ہے نا اس کا میتھر دیکھا کریں اس کی پریکٹس کیا کریں بلی سموت لی ہاتھوں سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے ہلکا سا فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لیا ہوئے اب میں فکلور بلینڈ کا جو ڈارک براؤن کلر کا فاؤنڈیشن ہے اس سے فیس کی جو ہے وہ ہلکی سی کنٹورنگ کر لوں گی جب انڈر فاؤنڈیشن کنٹورنگ ہوتی ہے تو اس کا لک بہت سموت ہاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اس طرح سے فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ کنٹورنگ کلر کو جو ہے وہ اپلائی کرنے اور اپنے بلینڈر کی مدد سے سب سے پہلے آپ ڈارک کلر کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ہائلائٹر جو ہے یا کنسیلر اپلائی کریں گے جو جیسے کہ ہماری آئی کے نیچے تھوڑے ڈارک سپورٹ نظر آتے ہیں ہم نے ڈریک کوئی اورنج کریکٹر یوز نہیں کیا ہم نے ایچڈی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی اس کو کور کرنے کی کوشش کیا ہے یہی بیس اگر میں بریڈل کی طرف لے کر جاتے تو بریڈل کو میں لازمی کریکٹر یوز کرتی کیونکہ بریڈل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ہیوی کوریج والا اکثر ہم فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی کوریج کے لیے میں کنسیلر یوز کر رہی ہوں اچھا کنسیلر میں سپیشل یوز نہیں کر رہی ہوں اگین پھر سے جو فاؤنڈیشن آپ نے پہلے اپلائی کیا ہے اسی فاؤنڈیشن کو اگر آپ ڈبل کوٹ کر دیتے ہو تو یہ آپ کا کنسیلر کا کام بھی جو ہے وہ کر دیتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیر کلر میں کنسیلر نہیں ہوتا تو ہم فاؤنڈیشن ہی کے کچھ ڈرابز کو بلکل کنسیلنگ والی ایریا پہ جیسا کہ ہماری آنکھوں کا ایریا تھوڑا ایسا ڈارک ہے تو ہم یہاں پر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ہم لوگ نے فاؤنڈیشن اپلائی کر دیا ہوئے یہ اور لوس پورڈر میں کرائیلون برینڈ کا یوز کر رہی ہوں لوس پورڈر ٹرانسلوشن پورڈر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری فاؤنڈیشن کو جب اچھی سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے سموتھ ہو جاتا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے لوس پورڈر یا کمپیکٹ پورڈر کا یوز کیا جاتا ہے اگر آپ اپنی بیس کو بہت سموتھ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک لیٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو لوس پورڈر جو ہے وہ پرفیکٹ رہتا ہے اور لوس پورڈر کو بہت اچھے طریقے سے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے بھر کے یعنی کہ آپ کو لوس پورڈر کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جتنی ہماری فاؤنڈیشن کو نیڈ ہوتی ہے اتنی یہ پاوڈر جو ہے وہ اس پہ چپک جاتا ہے ٹھیک ہے کور کر لیتا ہے فکس کر لیتا ہے اور ایکسٹرا جو پاوڈر ہوتا ہے اس کو آپ کوئی بھی فین بریش یا بڑے سائز کے پاوڈر بریش کے ساتھ جب ڈسٹ اوٹ کرتے ہو تو ایک دم سے آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ سموتھلی طریقے سے فیس کے اوپر بلینڈ ہو کر ایک بہت ہی سموتھ بیس کر دیتا ہے آپ خود دیکھیں کتنا نیچرل لگ رہا ہے جو ابھی آپ کو بہت فیر نظر آ رہا تھا وہ اقدم سے نیچرل دکھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اگین دوبارہ سے پاوڈری کلر کے ساتھ اس کی کنٹورنگ کریں گے تاکہ ہمارا فیس جو ہے وہ مزید اور سموتھ دیکھیں یہ جو ہم اس وقت پاوڈر اپلائی کر رہے ہیں بعد میں اس کو بلینڈر کی اگر آپ بہت سموتھ میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلینڈر کی مدد سے جب آپ اس کو ہلکا سا ٹیپ کریں گے آپ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ یا پاوڈر جو ہم نے یوز کی ہے اس کے ساتھ کے مکس ہو جائے گا یا پھر بڑے سائز کے جو برش ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کی بلینڈنگ کرو گے تو یہ ایک دم سے سموتھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے چین ہماری تھوڑی باہر کی طرف نکلوی فیل ہو رہی ہے تو اسے ہم ہلکا سا کنٹور کرنے کے ساتھ جو ہے وہ دبائیں گے اور یہاں وہاں چیکس پہ جو ہے وہ اب لکل نوز کے پاس سے جو ہے وہ ایک پنک سا شیڑو کریئٹ کریں گے یہ گرمی کے موسم میں بہت ہی زیادہ نیچرل اور خوبصورت لگتا ہے ہائی لائٹر آپ لوگوں کا بہت فیورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہائی لائٹر کو میں چیک بون پر جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے مطلب ہلکا ہلکا سا ہائی لائٹ کرنا ہے فیس کو بہت زیادہ گلاسی جو فیس ہوتا ہے بہت تیز گرمی جیسے جون جلائی والا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں آپ مت مت یوز کریں ٹھیک ہے اس موسم میں اونلی آپ تھوڑا چیکز کے اوپر ہی جو ہے وہ ہائی لائٹر کو یوز کر لیں اور پروپر نوز وغیرہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ یا فور ہیڈ پر نہ یوز کریں وہ بلکل ایسے بلکل پسینے کی طرف فیل نہ ہو اور اگر ہائی لائٹر آپ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں تو آپ اس طرح سے کوئی بھی فکسنگ سپری یوز کر کے اگین پھر سے ہلکا سا ہائی لائٹر کریں گے تو وہ بلکل ایک دم سے نیچرل گلو جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر ہم لوگوں نے نوز کے لیے چھوٹا بریچ لیا ہے تاکہ ہمارا پورا نوز جو ہے وہ ہائی لائٹڈ نہ ہو جائے جسٹ ہم نوز کی ٹپ پر اپلائی کر رہے ہیں سینٹر میں ہلکا سا جو ہے وہ اپلائی کریں گے بجسٹ اور باقی ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے ہائی لائٹر کو کس طرح سے جو ہے وہ یوز کی ہے اور یہاں پر ہماری آئی برو کی شیپ یعنی کہ آئی برو کو ہم لوگوں نے تھریڈنگ نہیں کیا ہوگا تو جسٹ ہم لوگ کلر اٹھائیں گے اور ہلکا ہلکا کلر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی آئی بروز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے میں نے ڈارک پڑون کلر لیا ہے کیونکہ آج ہم تھوڑا گلیٹری شمری میک اپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی آئی میک اپ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہونے والا ہے جسٹ کچھ ہی منٹ میں کریں گے خاص طور پر آج ہم کاجل جیل لائنر کے ساتھ کام کریں گے اور آنکھوں کے نیچے زیادہ میک اپ کریں گے پہلے آپ نے ویڈیوز دیکھیں ہیں جس میں ہم نے آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ میک اپ یوز کیا ہے لیکن آج ہم آنکھوں کے نیچے زیادہ سٹارٹنگ ہی ہماری آئیز کے نیچے یعنی کاجل اور بران بلینڈنگ اور پنک بلینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی ہم لوگوں نے آئی برو کی شیپ کر کے سپولی کی مدد سے اس کو بلکل بلینڈ کر لیا ہوا ہے اور اب یہاں پر ہم جو ہے کنسیلر اپلائی کر رہے ہیں جس سے ہماری مزید آئی برو کی شیپ آپ دیکھیں بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کلائنٹ کی جو ہے وہ آئی برو کی شیپ نہیں کی ہوئی ہے بہت سموتلی طریقے سے جو ہے ہم نے نیر سا لکھ دے لیا ہوئے ہم کو اور اب ہم جو ہے سپنج کی مدد سے جو ہے وہ اپنے جو فانڈیشن ہے اس کو بلینڈ کر رہے ہیں یا کنسیلر ہے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر رہے ہیں اگین پھر سے ہائی لائٹر جو ہے وہ برو بون ایریا پر اپلائی کریں گے سٹچ کریں گے اچھے سے اوپر سے اور اس جگہ پر ہم ہائی لائٹ کریں گے اپنی آئی برو کو یہ ہماری لفٹنگ کرنے میں بہت زیادہ مزے کی رہتی ہے اور ہمارا فیس ایک دم سے بلکل نیچرل سا جو ہے وہ گلو کر رہا ہے اور یہ میں جو ہائی لائٹر یوز کیا ہے کافی میرے پاس پرانا پڑا وہاں ہائی لائٹر تھا اور بلکل ریزنیبل پرائز میں جو ہے وہ میں نے اس کو بائے کیا ہوئے اب یہاں پر میں نے جائے لائنر لیا ہے جسے سب سے پہلے میں آئیز کے اندر اپلائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم آج بلیک سمچ پروف لائنر ہوگا آئیز کے نیچے بھی اور آئیز کے اوپر بھی یہ بہت ہی آج کل ٹرینڈی ہے اور بہت زیادہ اس کو لائک کیا جاتا ہے اگر آئیز آپ کی تھوڑی سی بھی بڑی اور پیاری ہیں تو آپ ضرور اس لک کو جو ہے وہ ٹرائے کیجئے گا یہاں پر ہم لوگ نے براؤن کلر لیا ہے اور جو ہم نے جیل لائنر اپلائی کیا تھا یہ اس کی بلینڈنگ بہت مزے کی ہوتی ہے تو میں نے ڈارک براؤن کلر کے ساتھ اس بلیک کلر کی بلینڈنگ شروع کی ہے اچھا ہلکا سا پہلے میں چھوٹے برش کے ساتھ ہی اس کلر کو لگا کے بلینڈ کروں گی اس کے بعد میں تھوڑے سے بڑے سے بڑے برش کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کروں گی تاکہ کیونکہ آئی کے نیچے کام کرتے وقت ہمیں تھوڑا کونشس ہونا پڑتا ہے کہ ہمارا میک اپ بہت نیچے تک باہر تک نہیں پھیل جائے آنکھوں کے اوپر بھی آپ نے سیم اس طرح سے سٹریچ کر کے آئیس کو لائنر کی شیپ میں کلر لگانا ہے اور یہاں پر موٹا سا جیل لائنر کی جو ہے وہ آپ نے شیپ یعنی لیش لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروپر لائن کریئٹ کر دینی ہے اور سیم جیسے ہم لوگوں نے نیچے براؤن کلر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کی تھی ایسے آئی کے اوپر بھی ڈارک براؤن کلر کے ساتھ ہی میں اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ جو ہے وہ کر رہی ہوں جب پروپر ہماری براؤن ڈارک براؤن اور ڈارک بلیک کلر کی بلینڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہم اسے مزید سمودھ لکھ دینے کے لیے براؤن کلر کی جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کی جو ہے وہ بلینڈنگ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آئیس کو آپ نے سٹریچ کر لینا ہے اور براؤن کلر کے ساتھ جو ہے یعنی ابھی ہماری ڈارک براؤن کلر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ چل رہی ہے ابھی ہم آپ کو لائٹ کلر کے ساتھ کیونکہ جب ڈارک کلر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی کورنرز کو بلکل سمودھ کرنے کے لیے کہ بہت شارپ نہیں دیکھیں پھر ہمیں لائٹ کلر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ ایک دم سے آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے ہی لائٹ براؤن کلر کو یوز کیا تو آئیس ایک دم سے سمودھ ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی اور ٹیپس ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو فولو کر کے آپ ایک اچھا میک اپ کیریئٹ کر سکتے ہو بہت ہی پیاری ہماری آئیس اس وقت لگ رہی ہیں چاہیں تو آپ اس میک اپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور چاہیں تو ہلکا سا گلیٹر اگر آپ کا کوئی کلوز فرنشن وغیرہ وہاں جانے تو یہ ریوارڈ ایچ ڈی کے گلیٹرز ہیں شمری گلیٹرز یہ بہت ہی مزید کیا ہے میں نے اس کو بائے کیا تھا 1000 تک کی ریچ میں میں نے اس کو بائے کیا ہے یہ بہت ہی شائنیز کا جو ہے وہ کلر ہے آپ دیکھیں اس کو میں نے جسٹ فنگر سے ہلکا سا ٹیپ کیا ہے اور اس کو میں نے فنگر سے یعنی کہ میں نے کوئی سیلر بغیرہ اس کے ساتھ یوز نہیں تھا کہ بہت اچھا سے یہ فکس ہو گیا تھا جسٹ فنگر ہی کی ہلپ سے اس کو میں نے ہلکا سا ٹیچ دیا اور آپ اس کی ہماری آئی کی جو ہے وہ لک دیکھیں بہت پیاری لگ رہی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے گلیمرس لوک ہوتا ہے ویسے جو ہے وہ ایک دم سے اس کو لگانے سے ہماری آئی پہ جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس طرح اتنا سا ہم نے یہاں پہ گریٹر لگایا تھا مسکارا لیشز لگانے کے بعد جو لیش لائن ہے جسٹ اسی کے اوپر ہی ہم نے لائنر لگایا تھا یعنی ہم نے سیپرٹ سے کوئی وینگ لائنر نے اپلائی نہیں تھا کیا اور ڈیڈی ہی ہماری آئی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور وائٹ کلر کے ساتھ سارے لپ کے کلرز ہی پیارے لگتے ہیں آپ پنک لگا لیں پیچ لگا لیں ریڈ لگا لیں مرون لگا لیں مجھے لگتا ہے کہ سارے کلرز ہی جو ہے وہ ریڈ کلر کے ساتھ اٹھتے ہیں اگر آپ کو اپلائی کرتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ یعنی کہ میریڈ ہے تو آپ ریڈ بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ بیچلر ہیں تو پیچ پنک کلر کے جو شیئرز ہوتے ہیں بہت زیادہ پیارے پیارے سے شیئرز نیوٹ سے جو شیئرز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی لگا لیں اور اگر آپ گلوسی بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ گلوسی لپسٹک بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت پیارے لگتے ہیں وائٹ کلر کے ساتھ سارے ہی کلر اور یہاں پر ہمارا یہ جو فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے امید آپ کو بہت مزا آیا ہوگا آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت کچھ نیو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا مدبولیا کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مدبولیا گا اس کے ساتھ یہ آپ مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی